بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، ٹھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت نے حال ہی میں کتنا بڑا سکیم کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو معلوم ہے انویسٹرز کی چیخو پکار بھی آپ کو معلوم ہے اب آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے کچھ ٹاؤٹ مختلف گروپوں میں مختلف جگہوں پر لوگوں کو انویسٹرز کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو آپ نے مقدمات درش کروائے ہیں وہ واپس نے میری ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ آپ مقدمات واپس لے نہیں سکتے یا تو آپ زمانت وہ جب روجو کرے گا عدالت سے تو آپ رزینامہ کریں گے مقدمہ پھر بھی واپس نہیں ہوگا اس کا چلان بنے گا کیس وہ ٹرائل ہوتا رہے گا لیکن اگر آپ نے رزینامہ کر لیا اس کی زمانت ہوگی تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا پھر ایک اور کمپنی آج میری نظر سے گزری ہے بٹکون جس کے مالک حافظ اتاولہ ہے فیصلہ بات کی یہ کمپنی ہے یہ لوگوں کے میں پرافٹ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ دس ہزار کے اوپر دو سے تین دو ہزار سے تین ہزار کا پرافٹ دیتے ہیں ایک لاکھ خصفے کے اوپر پچاس ہزار کا پرافٹ دیتے ہیں اور میں حیران ہوں یہ اتنا بڑا پرافٹ جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے یہ لوگ کس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں کس طرح لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں بٹکون کے اوپر بھی بات کریں گے الحیات گروپ آف کمپنی سے نے ایک نیا ٹوپی ڈراما شروع کر دیا ہے کل میرے پاس ایک ویڈیو آئی اور حافظ جو ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر ملک ظہور وہ حلف لے رہے تھے کہ ہم کسی بھی کمیشن ایجنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے اب یہ کمیشن ایجنٹ یہ کر رہے ہیں کہ کمپنی کے مالی کے خلاف انہوں نے گیرہ تنگ کیا ہوا ہے آپ کو جو ڈریکٹر سیلز ہے الحیات گروپ آف کمپنی کا رانہ زہی جس کا نام ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اکاؤن میں بارہ سے تیرہ کروڑ بے صرف پرافٹ آتا تھا وہ وہ پرافٹ تھا کہ آپ لوگوں کو چونہ لگاتا تھا اور اس کے بدلے اس کو پیسے ملتے تھے زہید رانہ کا ایک فرنٹ مین ہے جس کا نام وقاس ہے اس کا میں نے ایک وائس ٹوڈ بھی چلایا تھا جس میں وہ انویسٹروں کو غلیز الفاظ ان کے لئے استعمال کر رہا تھا جو ان سے پیسے واپس مانگ رہا تھا پھر الحیات گروپ آف کمپنیز میں عزر حسین وہ بھی کمیشن ایجنٹ ہے جس کا ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے جمال خان دیکھ لیں اس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہوا کہ جمال خان کہہ رہا ہے کہ دو سو اسی کنال زمین ٹرانسفر ہو چکی ہے اور پانچ ہزار کنال لینڈ ہے دو ہزار کنال موٹروے کے ایک طرف ہیں دو تین ہزار کنال موٹروے کے دوسری طرف ہے تو جمال خان مجھے بتا دیں کہ جو مال آف گارڈن سٹی تھا اس پروجیکٹ کا کیا بنا آپ لوگ لوگوں کو ان کا پروفٹ نہیں دے رہے لوگوں کو رینڈ نہیں دے رہے آپ دھڑا دھڑ نئے سے نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو مزید لوٹتے رہیں اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو عروج دیتا ہے دیکھ اس کا سر بلند ہو جاتا ہے پھر الہیات گروپ آف کمپنیز میں اور بھی بہت بڑے بڑے کمیشن ایجنڈ بیٹھے ہوئے ہیں میں لوگوں کو انویسٹروں کو یہ کہوں گا آج مجھے کوئٹا سے کال مصول ہوئی شمس نامی ایک انویسٹر کی اس نے کہا جی میں نے ڈائی کے ساڑھے تین کروڑ بھی انویسمنٹ کی ہے اور چھے ماہ ہو گئے ہیں میں الہیات گروپ کے چکر کاٹ رہا ہوں اور مجھے عزر حسین ملا اس نے مجھے لولی پاپ دیا دیگر لوگ ملے تو میں نے شمس سے پوچھا کہ آپ نے جو انویسمنٹ کی ہے جنزیب عالم نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پراپٹی بھی دیتا ہوں تو کیا آپ کو پراپٹی ملی اس پہ شمس نے کہا جی مجھے موتی بزار میں دو دکانے دی گئی ہیں اور ان دکانوں کی مارکیٹ کیا ہے مجھے معلوم نہیں میں نے کہا جی آپ مارکیٹ لگوائیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا آپ نے جو ڈائی یا ساڑی تین کروڑ بے کی انویسمنٹ کی ہے اس ویلیو کے عوض وہ دکانے بنتی ہیں لیکن اس کے اوپر شمس نے بھی جواب نہیں دیا وہ ظاہری بات ہے مارکیٹ ریٹ لگوائے گا کہ جو الہیات گروپ نے ڈائی سے تین کروڑ بے اس سے لیے ہے اس کے بدلے دو دکانے جو اس کو دی گئی ہیں کیا واقعی اس کی ویلیو اتنی ہے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ زاہد رانہ کے ایسٹس چیک ہونے جا رہے ہیں کیونکہ زاہد رانہ اس وقت پانچ سے سات ارب روپے کا مالک ہے اور اس کی تمام ڈیٹیل جو جگہ اس نے کسی بھانجے بدیجے کے نام لگوائی ہوئی ہے بینک اکاؤنٹس کن کن کے نام پہ اس نے اوپن کروائے ہوئے ہیں وہ تمام ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے اب زاہد رانہ دیکھتا ہوں کہ وہ کیا جو انویسٹرز ہیں ان کو ان کا پروفٹ دے گا ان کو پیسے واپس کرے گا کیونکہ یہ تمام کمیشن ایجنٹ دیکھیں کمپنیز کو بناتے ہیں کمپنیز کے مالک کو بگاتے ہیں اب یہاں پہ جانزیب عالم نے جس طرح کے پروجیکٹ کیے جانزیب عالم نے جس طرح کے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی لیکن یہی کمیشن ایجنٹ درمیان میں رکاوٹ بن گئے اب آپ دیکھ لیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے جتے بھی کمیشن ایجنٹ ہیں زاہد رانہ ہو گیا ایبی لنگڑیال کے اوبر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایبی لنگڑیال کو تو نوٹس آیا اب ایبی لنگڑیال نے کیا گیا کہ اپنے علاقے کے جو انیویسٹرز تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا جی ہم الہیات گروپ آف کمپنیز کے ہیڈ آفیس میں جاتے ہیں آپ کا سرمایہ جانزیب عالم کھا گیا میں نہیں کھا گیا اب ایبی لنگڑیال سے پوچھے انسان کہ جو تم نے کمیشن کھایا وہ کہاں کا کمیشن تھا تم وہ کمیشن جو کھا رہے تھے وہ کمیشن واپس کرو انویسٹرز کو تاکہ ان کی رقم ان کو واپس ملے اب ایبی لنگڑیال کا پروگرام یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے انویسٹرز کو اکٹھا کر رہے ہیں الہیات گروپ آف کمپنیز کے باہر وہ ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے السفہ گروپ کے ملک تقیر آوان ان کے دستراز حافظ شہزاد جو اپنے آپ کو حساس ادارے کا آفیسر ظاہر کرتے ہیں پھر ڈاکٹر ازگر اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ملک تقیر آوان ہے حال ہی میں اس کو تھانہ شالی مارک ایک فراڈ کے مقدمے میں زمانت ملی ہے اس نے اپنی کمپنی بنائی ہے اب وہ لوگوں کو لوٹنا شروع ہو چکے ہیں کے پی سے بہت بڑی انویسمنٹ وہ اٹھا رہے ہیں اور میں بار بار جس طرح کہہ رہا ہوں کہ کل آپ لوگوں نے انویسمنٹ نہیں کہنے جی آپ بات ٹھیک کر رہے تھے الصفہ گروپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف فراڈ کر رہے ہیں ہم اپنی جمع پونجی سے محروم ہو چکے ہیں ہماری آواز اٹھائیں میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو الصفہ گروپ ٹوٹلی فراڈ کر رہے ہیں پھر آپ دیکھ لیں کہ جو سٹی گروپ کے ندیم عباس ہیں ابھی تک روپوش ہیں ان کے جو وکیل تھے جنہوں کیس کر رہے تھے انہوں نے بھی کیس سے لا تلقیقہ اعلان کر دیا ہے مجھے کسی نے بتایا اور اب جو ندیم عباس ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ مجھے آج ایک کال مصول ہوئی اور مجھے اس کالر نے کہا جی میری انویسمنٹ سٹی گروپ میں پھرسی ہوئی ہے تو آپ مجھے نکلوا دیں ففٹی پرسنٹ آپ رکھ لیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو کسی کمپنی کا کمیشن ایجنٹ نہیں ہوں نہ کسی کمپنی کا ترجمان ہوں میں پروگرام کرتا ہوں ببانگ دہل آواز بلاند کرتا ہوں آپ کی اب آپ سرمایہ لگائیں یہ آپ کا مقصد ہے آپ کا کیا مقصد ہے آپ نے وہاں سے رکم ڈبل نکلوانی تھی لیکن آپ کے جو لگے ہیں وہ بھی آپ کے ڈوب گئے ہیں پھر آپ کو فوریوریل ٹریڈرز کے مالک آپ کو معلوم ہے کہ ساجد حسین ان کے جو دستراز ہیں جو ٹاؤٹ ہیں حاشم جنہوں نے میری آڈیو لیک کی تھی وہ حاشم کو بھی فی اے آپ طلب کر رہی ہے اس میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ فوریوریل ٹریڈرز کے جو ساجد حسین ہے اور ان کا جو ٹاؤٹ ہے حاشم یہ بہت جلد گرفتار ہونے جا رہے ہیں فوریوریل ٹریڈرز کے لوگ جنہوں نے انویسمنٹ کی ہے وہ اپنی انویسمنٹ واپس نکلوا لیں یہی آپ کے پاس وقت ہے جو بٹکان بٹکان کی جہاں تک بات ہے یہ جو حافظ ہیں حافظ اطاولہ بٹکان کے مالک یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ آپ دس کروڑ بے کی انویسمنٹ لیں لے کے آئیں آپ کو کار تحفے میں ملے گی پھر انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا جی آپ پانچ کروڑ بے کی انویسمنٹ لے کے آئیں تو اسلامباد بلیو وارڈ سٹی میں پلات ملے گا انہوں نے بلیو ورلڈ سٹی بھی ان کو لکھنا نہیں آتا اب یہ دیکھ لیں کہ جو کمپنی بنا کے بیٹھے ہیں ان کو بلیو ورلڈ سٹی بھی لکھنا نہیں آتا وہ وہاں بے آپ کو پلات دیں گے اور کہہ رہے ہیں جی تین کروڑ بے کا پیکیج لیں آپ کو عمرہ کروایا جائے گا آپ کو مرسیکل اور دیگر بیش بہا قیمتی انعامات دیے جائیں گے پھر بٹکان کے جو نوصر باز گروہ ہے ان کا یہ دعویٰ ہے دس ہزار بے کی انویسمنٹ کریں دو سو تین ہزار مہانہ پروفٹ کمائیں ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں گے آپ کو پچاس ہزار بے کا پروفٹ ملے گا اب بٹکان بھی جو ہے بٹکان یہ ٹوٹلی فراڈ ہے بٹکان کے جو انویسٹرز ہیں ان کو آگاہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹریڈنگ کے نام پر آپ کو لوٹا جا رہا ہے ان کے خلاف ایسی سی پی نے انکوائری شروع کر دی ہے بٹکان جو ہے اس کا مالک جتنی لوٹ مار کر چکا کر چکا اب آگے سے اس کے خلاف بھی انکوائری شروع ہونے لگی ہے تو بٹکان کے جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے دو سے تین ہزار دس ہزار پے کے عوض مہانہ پروفٹ اٹھانے کی سوچا تھا ان کو اطلاع دے رہا ہوں کہ بٹکان بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے ان کے پاس آپ انویسمنٹ مت کریں آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے شوکت اللہ مروض ان کی اہلیہ اب بڑے بڑے اعلان کر رہی ہے اور جو ان کی اہلیہ کے متعلق کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ پروپٹیز سیل آؤٹ کی جا رہی ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ کراچی میں بھی ایک بینامی جائداد شوکت اللہ مروض کی نکل آئی ہے وہاں سے مجھے کال مصول ہوئی تھی وہ بینامی جائداد کے میں ڈاکومنٹ سے نکلوانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکو کہ یہ وہ بینامی جائدادیں ہیں جو شوکت اللہ مروض نے آپ کے پیسے سے بنائی تھی آپ عدالتوں کے ذریعے ان بینامی جائدادوں کو سیل آؤٹ کریں اور اپنا سرمایہ واپس لیں یہی ایک بیس طریقہ ہوگا جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مقدمات واپس لیں وہ آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں کیونکہ جب ایک بندہ فسا ہوتا ہے تو وہ نکلنے کے لیے بہت جتن کرتا ہے وہ آپ کو بڑے بڑے وعدے وحید کرتا ہے لیکن جسنا سیفور ایمان خان نیازی جیل کے اندر تھا تو اس نے کتنے بڑے وعدے وعدے کیے تھے وہ وعدے وفا نہ ہوئے آج سیفور ایمان خان نیازی لوگوں کو اسی طرح زلیل کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو کتنا لٹا آپ کے سامنے آئے تو کوئی بھی کمپنی جو آپ کو انعام کا لالج دے اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہوتا ہے اگلے پروگرام تکلیف نے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ